مزیراعلا سمیت کابینا راکین کو آخری وارننگ وزیراعظم امران خان کا پنجاب حکومت کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار مزیراعظم اجلاس میں بار بار کابینا راکین کی کارکردگی پر خفقی کا اظہار کرتے رہے گوڈ گورنس کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات ناکافی قرار مزیراعظم کی نئے چیس سیکیٹری کو سیاسی دباؤ سے بالا ہو کر کام کرنے کی ہدایات اجلاس کے اندرونی کہانی سٹی فورٹی ٹو منظریان پر لے آیا مزیراعظم امران خان ساڑھے پانچ بجے نیوز کانفرنس پر اہم فیصلوں پر میڈیا کو بریپنگ کریں گے پنجاب حکومت کا اظہارات کی درقی کے لیے بڑا اقدام مزیراعظم امران خان نے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضوں کی پرامی کی سکیم کا اعتداء کر دیا کسانوں کو تیس کی بجائے تین دن میں اقردے کی آسان ادائی اقینی بنائی جائے گی وزیراعظم امران خان کا تقریب سے خطاب بولے احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے ہمارا روپیہ مستحقم ہو گیا سرمایہ کار پاکستان کی طرف دیکھ رہے گی پنجاب میں واقعی امن و امان اور مہنگائی کا مسئلہ ہے وزیراعظم شیخ رشید احمد نے اعتراف کر لیا نیوز کانفرنس پر بولے پنجاب میں لوگ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہوئے اسی لیے تواب لے کر دیئے گئے امران خان کبھی بھی این آر او نہیں دے گا بیمار نواز شریف ہے لیکن چھوٹیاں شیباز شریف گزا رہا ہے حکومت نے سو سے زیادہ سینئر افسران کی کھاڑ پچھاڑ کی ہے انہیں پتا ہی نہیں چلس رہا حکومت کیسے چلانی ہے ایسین اقبال کے دیگر انماؤں کے امران نیوز کانفرنس کہتے ہیں اصل قصور افسران کا نہیں وزیراعظم کا ہے آلو پیاس ٹیمارٹر کی قیمت آسمان پر مگر وزیراعظم نے معاشی ٹیم کو شاواش دی آج پاکستان میں معاشی ترقی کا سفر دراؤنا خواب بن گیا ہے ارکانی سملی کو عزت ضرور دیں مگر کام میرٹ پر کریں چیف سیکیٹری آزم سلیمان خان کی ذرہ صدارت آل پنجاب ڈی سیز کانفرنس مختلف محکموں کے سیکیٹریز کمیشنرز نے بھی شرکت کی چیف سیکیٹری نے تمام ڈیپٹی کمیشنر کو میریٹ پر کام کرنے کی ہدایت کر دی عوامی مسائل کے حل کو بلین ترجیح دیں افسران فیلڈ میں جا کر صورتحال کا جائزہ لیں چیف سیکیٹری کا نیوز کانفرنس سے خطاب آسف بلا لہوڈی بدار کمیشنر ادمنیسٹریٹر اہدو سے سبکدوش سابق کمیشنر آسف بلا لہوڈی کے دور میں لاہور کو یونیسکو سری آف لیٹریچر کا سٹیٹس ملا لاہور ساتھ مزید چہروں کا جھڑوا بنا سمارٹ سری پروجیکٹ کنٹرول ایریاز کا ماسٹر پلین ٹینل بورنگ مہگر پروجیکٹ کی منزوری اور ون وینڈو سیل کی تشکیل آسف بلا لہوڈی کی شاندار کا امن و امان کا قیام اصل کام ہے جو یہ کام کرے گا وہی میری ٹیم میں رہے گا آئی جی پنجاب کی سی پیو میں منقضہ اجلاس میں افسران کو ہدایت آر پیوز سی پیوز اور ڈی پیوز اور سینٹرل پولیس آفیس کے افسران کے شرکت آئی جی پنجاب نے پیشہ برانا امور کے حوالے سے حکامات جاری کیے بولے شہریوں سے بدسلوکی یا بدکلامی کسی صورت برداشت نہیں سی سی پیو لاہور جلو فقار حمید نے حدے کا چارج سنبھا لیا سی سی پیو آفیس آمد پر جلو فقار حمید کا پرتفاع استقبال پولیس دستے لے سلامی پیش کی نئے تائنات سی سی پیو کی نیوز کانفرنس بولے جرائم کی رکھتام اور قیام امن کی ذمہ داری ہماری ہے افسران فیلڈ میں نکلیں اچانک دورہ کروں گا مزید کہا طاقتور اور کمزور کو ایک جیسا سمجھا جائے گا اور افسران کے لیے احتساب ہوگا پولیس کے بعد ایف آئیے بھی تبادلوں کی ضد میں سی سی پی منصور الحق رانہ کو ایف آئیے سے واپس اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم سی سی پی کیسر بشیر مبدوم محبل خان مدد خیل اور محمد کاشف کو بھی اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کا حکم سی سی پی عبدالغفار کیسرانی سی سی پی عبدالقادر کمر سی سی پی ڈاکٹر محمد اثر وحید کے خدمات ایف آئیے کے حوالے ایس ایس پی کیپٹن ڈیٹائی جواد کمر محمد شہزاد آصف خان اور ایس ایس پی ڈاکٹر آصف اکرام کا بھی ایف آئیے میں تبادلہ مہنگائی کے جن کا سسکتی عوام پر ایک اور بار اگبری منڈی میں سرخ میچ تھی قمت آسمان سے باتیں کرنے لگیں سرخ میچ 75 رپے فی کلو مزید مہنگی ہو گئی قیمت 475 رپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی تاجر کہتے ہیں بھارت سے سرخ میچ سمیت ہر قسم کی تجارت بند ہے ایمپورٹ نہ ہوئی تو قیمت ایک ہزار رپے تک بھی جا سکتی شہر میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی سرکاری نرخنامے پر سبزیوں کی فروغ ممکن نہ ہو سکی سرکاری نرخنامے میں ٹیمارٹر کی قیمت 10 رپے کمی کے بعد 165 رپے کلو مقرر مارکیٹ میں ٹیمارٹر 200 رپے کلو تک فروغ ہوتے رہے پیاز اسی آلو اسی لیسن تیم سو پہ چاس ادرک چار سو پے کلو میں فروغ ملتان روڈ رکشہ دھماکے کی تحقیقات میں پیش شرف دہشت گرد لاہور میں بڑی تباہی پہلانا چاہتے تھے زیادہ نقصان کے لئے دھماکے میں غیر معمولی طور پر زیادہ بال بیرنگ وہیکل بیزڈ آئی ای ڈی تیار کی گئی واقعی کی کڑیاں داتا دربار سگیاں پل دھماکے سے ملنے لگی بارودی مواد داتا دربار دھماکے سے مماسلت رکھتا ہے زیر حراست افراد رکشہ ڈرائبر کے ساتھ رابطے میں رہے رکشہ ڈرائبر کی دھماکے سے قبل تین مختلف لوکیشنز پر تاہی کار جات سابق وزیر آنہ سناولہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت پولس کے لیگی کارکنوں پر تشدد میڈیا کے داخلے پر پابندی کے خلاف وقلہ کا سماعت کا بائیکار جد شاکر حسن نے کیس کی سماعت چودہ دسمبر تک ملتوی کر دی عدالت کے باہر بدنظمی پر فرہاد علی شاہ آزم نظیر تارر اور زاہد بخاری کا احتجاج اوپن کورٹ ہے کسی کو سماعت سننے سے نہیں روکا جا سکتا بدنظمی جاری رہی تو ہم پیش نہیں ہوں گے رانہ سناولہ کے وقلہ کا اعلان رانہ سناولہ کے خلاف سماعت کے دوران ہنگامے پر وقلہ کا سیشن جج سے احتجاج سیشن جج لاہور سے آزم نظیر تارر فرہاد علی شاہ نصراللہ خالدہ پربین کی ملاقات سیشن جج لاہور نے عدالت کے باہر میگا فونز کے استعمال سے روک دیا نیسی سنگ کو بھی طلب کر لیا گیا پی آئی سی ملازمین کا دھانہ شادمان کے سامنے احتجاج مظاہرین کا دھانے کے باہر دھرنا ختم غسل آزم روڈ بلوک ہونی سے ٹریک جیم گاڑیوں کے لمبی کتارے لگی رہی ڈاکٹرز کی ہرتال سے پی آئی سی ملاز مولجا تاتکل کا شکار مریض خوار ناہور بار کا ڈاکٹرز کی ادم گرفتاری پر صدر آسیم چیما کی زیر صدارت ناہور بار اسیسیشن کا جنرل ہاؤس اجلاس وقلہ نے دو دسمبر تک ملزمان کو گرفتار کرنے کا الٹی میٹم دے دیا وقلہ اور ڈاکٹرز کی موین جھگڑے کا معاملہ ہرتالی ڈاکٹرز پیر میڈکل ستاف کے خلاف توہین ادارت کی درفاز پر سماد دو دسمبر کو ہوگی جسس جوال حسن عزر صدیق ایڈوکیٹ کی درفاز پر سماد کریں گے ہائی کورٹ نے ڈاکٹرز کی ہرتال احتجاج پر پابندی آئیت کر رکھی ہے دو درفاز گزار کا معاقی بھتہ ماپیا سے تنگ آزم مارکیٹ کا تاجر فیملی کے حمدہ انصاف کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گیا کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں بھتہ مانگا جا رہا ہے جان دے دوں گا پر بھتہ نہیں دوں گا راوی روڈ کے رہائشی ولی محمد خان کی دہائی چیف جسٹس انصاف کا مطالبہ عدالت کا بھتہ مافیا کے مبینہ رکن سلطان تقیبت کو نوٹ سات دسمبر کو طلب کر لیا ایسے چوتھانہ راوی روڈ سے ریپورٹ بھی طلب ٹاؤنشپ میں تاجر اور رہل علاقہ کا گیس بجلی کی لوٹ چہرنگ کے خلاف احتجاج مظاہرین نے گیس الانڈر چولے بھی اٹھا رکھے تھے سردی کی آمد کے ساتھ ہی گیس کے بندے شروع ہو گئی اہل علاقہ کی شدید نارباز محکمہ سوشل ویلٹر اینڈ بیت المال کے ادارہ کاشانہ کے معاملات معمول پر آ گئے کاشانہ کا چارج لینے والی نئی سپریڈنڈنٹ سمیہ ایجاز نے معاملات سنبھال دی سابق سپریڈنڈنٹ افشان لطیف اپنے گزشتہ روز کاشانہ میں بچیوں کو محبوس کر لیا تھا مہٹمہ اور ڈیپٹی کمیشنر لاہور کی مداخلت کے بعد معاملات خال ہوئے پرائیویٹ سکولز کی فیسوں کے مطالق عدالت کا اہم فیصلہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سہرنو فیسوں کا تائین کرنے کا حکم عدالت نے پرائیویٹ سکولز کو ضائد وصولی کی یہی فیس سات روز میں واپس کرنے کا پابند کر دیا ڈسوک ایڈوکیشن آثورٹی سے یہ گیارہ دسمبر کو مدر آمد ریپورٹ طلب کرنی گئے فیلو کی آمد و روانگی ٹائم ٹریک پر نا سگی کراچی اور کوئٹا سے آنے والی دس سے زائد ٹرینز حسوے ممول گھنٹوں تحقیق کا شکار شالی مار ایکسپریس چار گھنٹے پندرہ منٹ علامہ اقبال ایکسپریس چار گھنٹے تاختیر کا شکار لاہور آنے اور جانے والی گیارہ پرواز سے بھی متاثر موڈل کوٹس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سیٹیفیکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سیشن جج ناہور کیسر نظیر بٹ نے عدالتی عملے میں سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے سیشن جج کیسر نظیر بٹ نے تمام سٹاف کی کارکردگی کو سراہا رحیم سو اور اقبال چاون میں قرآن دازری سے متعلق احزازی تقریب کا نقاض سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار پیاز احمد رانجھا کی خصوصی شرکت ربیل اول کے تیس روز روزانہ تین خوش نصیبوں کو عمرے کے پیکج ملتے رہے اور کیمیکلز سیکرٹر کو درپیش مسائل اور چیلنجز کے حوالے سے تاجروں کا ہم اجلاس صدارت کنبینیر راو خرشید نے کی حکومت کیمیکلز کی درامت پر آئیت بھاری ٹیکسز اور ڈیوٹیز ستم کرے ایف بی آر نے آڈٹس کی تلوار لٹکا کر بزنس کمیونٹی کو شدید پریشان کر رکھا ہے تاجروں کی تحفظہ موسیقی